احترازات ختم پنجاب پولیس کے تین سو نینانوے انسپیکٹرز کی دوبارہ نئی سنیورٹی لسٹ جاری لاہور کے ستر انسپیکٹرز بھی شامل انسپیکٹرز کو ڈی ایس پیز کے عہدوں پر ترقی دی جائے گی میس کندکٹ اختیارات کا ناجائز استعمال پنجاب پولیس کے چھتیس ڈی ایس پیز معاتل نوٹیفیکیشن جاری لاہور کے نو ڈی ایس پیز بھی معاتل ہونے والوں میں شامل پنجاب میں انتظامی بنیادوں پر نئے اضلاع بنانے پر غور وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کی زیر صدارت آلہ سطح کا اجلاس عثمان بزدار کہتے ہیں گوڈ گورننس اور پبلک سروس ڈیلیوری میں بہتری لاکر رہیں گے عوام کی خدمت کرنے والوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا عوامی تحریک کے سربراہ علامہ طاہر القادری کی پھر وطن واپسی ائرپورٹ پر کارکنان کی جانب سے والہانہ استقبال پھولوں کی پتیاں نچھاور سانہ مارل ٹاؤن میں انصاف چاہتے ہیں انصاف کے لیے جنگ لڑتے رہیں گے نواز شریف اور شہباز بے گناہ ہیں تو عدالتوں کو کام کرنے دے دعا ہے فیصلے تک نواز شریف خیریت سے رہیں جیل میں رہیں گے یا پھر ملے گا رہائی کا پروانہ نواز شریف کی درخواست زمانت پر آج سما سابق وزیراعظم کے لیے اس سے بہتر کچھ نہیں کہ ہم دعا کریں تمام کارکنان اور نواز شریف سے محبت کرنے والوں سے خصوصی دعا کی اپیل ہے مریم نواز کا ٹویٹ نواز شریف کی صحت تشویش ناکہ ہے حالات جیسے بھی ہوں زندگی میں حمد نہیں ہارنی چاہیے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی الحمرہ میں گفتگو حمزہ شہباز بولے نواز شریف کی صحت پر سیاست کرنے والے وزراء اللہ سے ڈریں شہباز شریف کا نامی سی ال میں شامل کرنے کا معاملہ ہائی کورٹ کا دو رکنی بین شہباز شریف کی درخواست پر سمات کرے گا پوتی کی تیم آرداری دیگر مصروفیات کے باعث برطانیہ جانا چاہتا ہوں شہباز شریف کا موقف عدالت ای سی ال سے نام نکالنے کا حکم دے شہباز شریف کی لاہور ہائی کورٹ سے استعداد پلوٹ کی آلوٹمنٹ نہ دینے پر توہین عدالت کا کیس ہائی کورٹ نے ڈی جی الڈی اے کو نوٹس جاری کر دیا دس روز میں جواب طلب درخواست گزار کی حکم عدولی پر ڈی جی الڈی اے کے خلاف کارروائی کی استعداد بچے اور بڑے چڑیا گھر میں ہاتھی دیکھنے سے محروم دو سال سے نیا ہاتھی نہ خریدنے کا معاملہ ہائی کورٹ میں پہنچ گیا انتظامیاں بتائے ہاتھی کے بغیر چڑیا گھر کیسے چل رہا ہے جسٹس امیر بھٹی کے ریمارکس داریکٹر چڑیا گھر سمیت دیگر فری کین کو نوٹس جاری دس روز میں جواب طلب کر لیا اور فضائی مسافر آج بخوار پروازوں کی کمی اور فنی خرابی کا مسئلہ علامہ اقبال ایرپورٹ پر تیس پرواز متاثر اٹھارہ منصوب بارہ تاخیر کا شکار